السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائی جان آپ نے زکاة کے بارے میں پوچھا ہے کہ زکاة کا کیا حکم ہے زکاة کی تفصیلات کیا ہیں تو مختصر آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں گا سب سے پہلے آپ اس کا جواب سنیے زکاة کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا یا اسکندر بڑھانا اور برکت حاصل کرنا کیونکہ آدمی زکاة کے ذریعے اپنے مال کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا جو لوگ سود کو پیسے دیتے ہیں بیاج کو دیتے ہیں پیسے تاکہ مال بڑھے تو یہ مال اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھتا نہیں ہے گھڑتا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے زکاة دیتے ہیں تو حقیقت میں یہ مال بڑھانے والے ہوتے ہیں تو مال اس سے بڑھتا ہے اور اللہ نے فرمایا اور جو تم اللہ کے راستے میں جو بھی مال خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا فورا نعم البدل عطا فرماتا ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے تو مال زکاة دینے سے بڑھتا ہے برکت آتی ہے اور اس کے اندر ترقی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مال صدقہ کیا جاتا ہے وہ کبھی مال کو گھٹاتا نہیں ہے صحیح مسلم کے حدیث اور زکاة دینا عمال صالحہ میں سے ایک بہت عظیم عمل صالح ہے اور اسلام کے پانچ ارکان میں سے تیسرا رکن ہے پہلے سب سے پہلے توحید انسان اپنے ایمان عقیدہ توحید اس کے بعد دوسری چیز ہے نماز پڑھنا پانچ وقت کی اور تیسری چیز ہے کہ صاحب مال زکاة ادا کرے گا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے تیسرا رکن اور چوتھا رکن جیسا کہ روزہ ہے اور پانچوہ رکن حج ہے تو تمام قرآن و سنت کے دلائل سے اور امت کے اجماع سے زکاة فرض ہے جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے زکاة جیسا کہ زکاة دینا ہر مسلمان کے لیے جو صاحب مال ہے صاحب نصاب ہے واجب ہے فرض ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن صَاحِبِ ذَحْبٍ وَلَا فِذَّتٍ لَا يُعَدِّي مِنْهَا حَقَّا کوئی بھی سونا چاندی والا اپنے مال کی زکاة نہیں دیتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن اس کے مال کو جہنم کا پترہ بنا کر پلیٹ بنا کر اس کو داغا جائے گا اور جہنم میں اس کو اس کو عذاب دیا جائے گا فَإِقْوَا بِهَا جُنُبُهُ عَجَبِينُهُ وَظَهْرُ اور اس کے پیشانی پر اور اس کے پہلو پر اور اس کی پیٹ پر اس کو داغا جائے گا قُلَّمَا بَرْدَتْ عَيْدَتْ لَهُ اور جب بھی وہ پترہ پلیٹ تھنڈا ہوگا داغتے داغتے تو پھر اس کو گرم کیا جائے گا اور وہ دن قیامت کا پتیاس ہزار سال کا دن ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالی حتی یقضہ بین العباد یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے یا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا یا تو جہنم ہوگا صحیح مسلم کے حجم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے وَعَقَامُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهِ غَفُورُ الرَّحِيمُ یعنی نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو تو نماز قائم کرنے والے زکاة ادا کرنے والے یہ تقریباً اللہ تعالی نے بیاسی مقامات پہ نماز کے ساتھ میں زکاة کیونکہ مال کا حق یعنی بدنی عبادت ہے اللہ تعالی کی عبادت کرنا نماز وغیرہ روزہ رکھنا باقی مال کی عبادت ہے زکاة ادا کرنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے زکاة نہ دینے والوں سے آپ نے جنگ کیا وَاللَّهِ لَا اُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بِينَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ کہا اللہ کی قسم میں جہاد کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرتا ہے نماز پڑھتا ہے زکاة نہیں دیتا اس لیے کہ زکاة جو ہے حق کے مال ہے مال کا حق ہے اگر زکاة کا مال اگر ایک رسی بھی اگر وہ دیتے تھے رسول اللہ کے حق بارگاہ میں اور اگر آپ منع کرتا ہے تو میں اس سے جہاد کروں گا صحیح بخاری کی حدیث ہے زکاة دینے کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے تذکیہ نفس اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے تذکیہ کرنے کے لیے اپنے اندر سے بخیلی کو دور کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ نے فرمایا خُد من اموالهم صدقتن تُتاہیرهم و تُزکیہم بیہا لوگوں سے مال کی زکاة لو صدقہ لو تاکہ ان کو تم پاک کرو اور ان کو تذکیہ کرو اس زکاة کے ذریعے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو تین یہ نمبر دو یہ ہے کہ مال کے زکاة دینے سے مال پاک صاف ہوتا ہے اور مال بڑھتا ہے اور مال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی اور برکت اور اس کی حفاظت ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے سنا مانا قصد صدقتم مال مال صدقہ دینے سے بھٹتا نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نمبر تین یہ ہے کہ بندہ مال کی زکاة دیتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے لبے کہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کرتا ہے اپنے مال کی محبت پر نمبر چار یہ ہے کہ مال کی زکاة دینے سے فقیروں محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور ان کے اندر محبت معاشرے میں سوسائٹی میں اس سے معاشرے کے اندر ایک ثانیت اور سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے ایک دوسرے کی خیال رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ غم خاری مدد کرنے کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے زکاة کی ادا کرنے سے نمبر پانچ یہ ہے کہ آدمی خرچ کرنے کی عادت ڈالتا ہے زکاة دینے کے ذریعے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اس کو عادت پڑتی ہے زکاة کی فضیلت قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ورحمتی وصیعت کل شیئن فساکتبہ لیلذین یتقون ویتون الزکاة فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے میدد رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور یہ رحمت میں ان لوگوں کے لئے لگ دیتا ہوں کر دیتا ہوں جو نماز زکاة ادا کرتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو گویا تقویٰ کی نشانیوی ہے کہ زکاة آدمی ادا کرے سور عراف ایک سو چھپن آیت نمبر اس کی فضیلت میں ایک دوسری اور آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکاة دینا گویا اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے جیسے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یقینا ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست طاقت والا اور بڑا قوت والا ہے اور اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے زمین میں ان کو بادشاہت عطا فرماتا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة کو ادا کرتے ہیں سور حج آیت نمبر چالیس اور اکتالیس تیسری فضیلت یہ ہے کہ زکاة دینے سے صدقہ کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے گناہ مٹ جاتے ہیں جیسا کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں جس طرح سے جیسے آگ کو پانی بجا دیتا ہے ویسے ہی گناہوں کو مٹا دیتا ہے ترمیدی کے اندر حدیث ہے جی اب زکاة دینے کے لیے نساب کا ہونا ضروری ہے نساب یعنی مال ایک مقررہ مقدار ہے ہے اس مقدار کے مطابق آدمی کو نساب اگر مکمل ہوتا ہے تو اس میں زکاة اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اب نساب کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ نساب اس مال کو کہتے ہیں جو آدمی کے اپنے ضروریات کے علاوہ ہم اس کو زائد اپنے کھانے پینے اور رہنے کے علاوہ جو مال ہوتا ہے ہم اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں اور یہ مال جب پہنچتا ہے نساب کو تو اس میں زکاة واجب ہوتی ہے اور یہ جو زائد مال ہوتا ہے وہ اس کو صاحب نساب کہتے ہیں جو غریبوں محتاجوں میں دینے کے لیے نمبر دو یہ کہ نساب جو ہے وہ جس کا آدمی مالک ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سونا چاندی روپیہ اور اسی طرح سے جی جانوروں کے اندر بھی زکاة ہے اور کھیتی باڑی کے اندر بھی زکاة ہے اور مختلف چیزوں میں جو انسان مالک ہوتا بزنس کا مال ہے اس میں زکاة ہے تو یہ تمام مختلف اقسام ہیں جس میں انسان اپنے مال کی زکاة نکالتا ہے زکاة کے لیے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ مال الگ الگ ہیں اسی حساب سے سونا چاندی اور جو چیزیں ہیں اس کے اندر یہ نساب کو پہنچنا شرط ہے اور دوسری شرط زکاة کے لیے ہے کہ ایک سال اس مال کو جو ایکسٹرا ہے ایک سال اس پر گزرنا چاہیے اور یہ ایک سال سے پہلے اگر کوئی مالدار نکالتے ہیں تو نکال سکتے ہیں جیسا کہ غریب محتاجوں کو دینے کے جسے لاک ڈان ہے لاک ڈان میں کوئی آدمی مہینہ دو مہینہ پہلے ہی زکاة کا مال نکال کے دیتا ہے تو دے سکتا ہے اگر کوئی آدمی نہیں جی میں سال پر ہی نکالوں گا تو اس کی اپنی مرضی ہے سال پر ہی نکال سکتا ہے تو دونوں چیزیں جائز ہیں تجارت کا مال ہے کرنسی ہے یا بیاک بیلنس جی سے کہتے ہیں یا ایک زیورات ہیں ان میں زکاة دی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کن چیزوں میں زکاة واجب ہوتی ہے جس میں سونا چاندی نمبر ایک ہے اور نقدی وغیرہ اسی میں داخل ہے اور دوسرا ذرعی پیداوار کھیت سے جو پیداوار ہوتی ہے اس میں بھی زکاة ہے اسی طرح سے تجارتی ساز و سامان جو آدمی خرید و فروخت کے لیے یا جیسے بیلڈر ہے زمین خریدنا بیچنا ریل اسٹیٹ والے یا بیلڈر مکان بناتا ہے بیچتا ہے یہ سب اس کے اندر زکاة دینی ہے اور مویشی جانوروں کے اندر زکاة ہے جو آدمی پالتا ہے بیچتا ہے اور نمبر پانچ ہے کان سے برامد ہونے والا مال یعنی کسی کو کان کھوٹ کے نکالتے ہیں تو اس سے بھی مال زکاة دینی ہے اور اسی طرح نمبر چھے ہے خزانہ کوئی خزانہ کسی کو مل گیا جیسے مشہور ہے کہ بھئی فلان کو خزانہ مل گیا تو اس میں بھی زکاة دینی ہے سنا چاندی یا اس میں سکتے ہیں ہوں سونے چاندی کے یا ایک زیورات کی شکل میں ہوں تو جو بھی شکل ہے جب تک وہ نصاب کو نہ پہنچے اس پر سال نہ گزرا ہو تو اس میں زکاة نہیں ہے سونے کا نصاب اور اس کی زکاة اس طرح سے ہے کہ پچاسی گرام یا اتنی مقدار میں سونا موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو ڈھائی فیصد کے شرعہ کے حزاب سے زکاة واجب ہوتی ہے یعنی چالیس وہ حصہ ادا کرنا ہوگا یعنی ڈھائی فیصد زکاة پچاسی گرام کے اوپر نہیں بلکہ شروع سے آخر تک پورے سونے کی زکاة نکال نہیں ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تک تمہارے پاس بیس دینار نہ ہو تمہارے اوپر زکاة واجب نہیں ہے جب بیس دینار ہوں اور ان پر سال گزر جائے تو اس میں آدھا دینار بطور زکاة واجب ہے اس سے زیادہ ہو تو اسی حساب سے نکالا جائے گا کسی بھی مال میں اس وقت تک زکاة واجب نہیں جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے مسنج احمد میں اور ابو دعوت میں بیعقی میں حدیث ہے اور چاندی میں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیس دینار جو کہ زکاة واجب ہے اسی طرح دو سو دیرہم میں بھی زکاة واجب ہے جو کہ چاندی کی سکھے ہوتے ہیں چاندی کا وزن چاندی کا پانسو پچانوے فائی نائنٹی فائف گرام یعنی مطلب یہ بہت چھ سو گرام سمجھ لیجئے چھ سو گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں زکاة دینی ہے اور اسی طرح سے سونا چاندی اگر کچھ ہے مگر اس کے علاوہ کرنسی جو کہ نوٹ نقدی جسے کہتے ہیں تو اس میں اگر کسی کے پاس پیسے موجود ہیں بیانک کے اندر تو اس کے اندر زکاة دینی ہوگی اسی حساب سے کہ جب نساب کو پہنچے تو اس کے اندر ڈھائی فیصد کے حساب سے یعنی ایک لاکھ پر ڈھائی ہزار اور سو میں ڈھائی روپے کے حساب سے انسان کے پاس اگر کرنسی موجود ہے مگر وہ خرض ہے اس کے اوپر خرض کے لیے رکھا ہے پیسے تو پھر اس کے اوپر وہ اس میں مینس کر دیا جائے گا اور اگر پیسے اگر کسی کو دیئے ہیں بطور خرض کے یا ایک ایک کسی مد میں ہم نے پیسے رکھے ہیں تو ان پیسوں کو جو صاحب مال ہے وہ زکاة ادا کرے گا جس کو دیئے ہیں وہ نہیں بلکہ جس کا مال ہے وہ ادا کرے گا زکاة جی تجارت کے تمام مالوں میں زکاة ہے چاہے وہ تجارت کسی بھی چیز کی آدمی کرتا ہو حلال حلال مال سے جو بھی تجارت کرتا حلال چیزوں جو تجارت کرتا اس میں زکاة واجب ہے اور البتہ وہ چیزیں جو ہم نے قابل استعمال اپنے لئے رکھی ہیں جیسے ہم نے کئی لاکھ کا مکان بنایا ہے اور کئی لاکھ کی گاڑی ہے اور تو وہ گھر کے ساز و سامان ہیں اس میں زکاة نہیں جو انسان اپنی استعمال کے لئے بنایا ہے اور اسی طرح سے ان چیزوں میں ان زیورات میں بھی زکاة نہیں ہے جو سونا چاندی کے علاوہ آدمی بناتا ہے جیسے ہیرے موتی یاقوت اور لولو والمرجان یا اس طرح کی دو چیزیں ہیں ایسے زیورات جو قیمتی بھی ہیں لیکن آدمی اپنے زیب و زینت کے لئے بناتا ہے تو اس میں بھی زکاة نہیں ہے اور البتہ یہ اختلاف ہے علماء کے بیچ میں کہ زکاة زیورات پر ہے یا نہیں اس میں علماء کی دو رائے ہیں دونوں طرف صحابہ کے دمانے سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ زکاة زیورات کے استعمال میں ہے یا نہیں اس میں بڑا اختلاف ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ ہے کہ اس میں زکاة نہیں ہے اسی طرح سے بعض احل علم نے اس کو زکاة نہیں خرار دیا ہے جو زیب و زینت کے لئے گھر میں پہننے کے لئے عورت کے لئے جو زیورات ہوتے ہیں جو خرید و فروغ کے لئے نہیں مال کے طور پر نہیں زخیرے کے طور پر نہیں بلکہ صرف پہننے کی لئے رکھا ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے یہ بہت سارے علماء کی رائے ہیں جس میں مذہب شافعی مالکی ہمبلی موجود ہیں البتہ دوسری رائے ہے کہ اس میں زکاة دینا چاہیے کیونکہ بہت ساری وعید آئی ہے احادیث کے اندر زکاة دینے کی اور جو زکاة نہ دے تو اس پر جو وعید آپ نے سنی ہے اور ایک عورت کے اور لڑکی کے کنگن کو اللہ کے نبی نے کہا زکاة دی ہے تو اس نے کہا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچی کے ہاتھوں کو جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں تو اس نے کنگن نکال کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیئے کہنا یہ کہ زکاة دینا افضل ہے اور بہتر ہے اور یہی احوات ہے سب علماء نے یہی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مالوں کی زکاة نکالنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم وآلہم